اسلام لوگوں کے ناظرین آج ہم بات جیت کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے اور بالخصوص جو ڈسٹرک لیول کے اوپر یا گراس روٹ لیول کے اوپر عوام کو شکایات ہوتی ہیں سرکاری اداروں سے ان کے ازالے کا میکنزم پاکستان کے اندر کوئی خاطرخواہ نہیں ہے جس کے وجہ سے اگر ہم ریسنٹلی جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اپنا سیٹیزن پورٹل قائم کیا تھا جس کے اوپر عوام شکایات اپنی درج کرواتے تھے اور پھر ان کے ازالے کے لیے ایک میکنزم بھی بنایا گیا اس کا بھی کچھ ڈیٹا آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے اندر بھی جو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ان کے اپنے مطیعت ادارے جہاد کر جاتے ہیں اس کے بھی شواہد سامنے آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے تقریباً کوئی سوہ دو لاکھ سے زیادہ ایسی شکایات جن کے بارے میں پرائم منسٹر کوئی رپورٹ دی گئی تھی کہ عوام کو ریلیف دے دیا گیا ہے یا شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ہے لیکن آن گراؤنڈ ایسا شاید نہیں تھا اور ان ایشیوز کے اوپر جو مطلقہ لوگ تھے عوام تھے جنہوں نے شکایات کی تھی انہوں نے دوبارہ پرائم منسٹر کو سیٹیزن پورٹل کے اوپر ہی شکایت کی اور کہا کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوئے لیکن سرکاری دارے جو ہیں کوئی اس قسم کا تاثر دے رہے ہیں کہ شاید ان کے مسائل حل کر دیا گیا ہے یا ان کو ریلیف فرام کر دیا گیا ہے جس کی بنا کی اوپر پرائم منسٹر نے وفاقی داروں اور چاروں صوبوں کے اندر جو تقریباً دو لاکھ اٹیس ہزار سے زیادہ شکایات جو تھی ان کو ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا اور چاروں صوبوں کے آئی جیز اور چیف سیکٹری سہبان کو ہدایات کی گئی ہیں کہ ان کی نگرانی میں اثر نو ان کیسز کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل منسٹریز کے جو فیڈرل سیکٹریز ہیں ان کو بھی یہ احکامات جاری کیے گئی ہیں کہ وہ بھی ان معاملات کا جائزہ لیں کہ عوام کے مسائل کیوں نہیں حل ہوئے اور کیوں ان کو یہ ریپورٹ دھی گئی کہ ان کو ریلیف فرام کر دیا گیا یا جزوی ریلیف فرام کیا ہے تو یہ ایک بڑا اہم ایشیوز ہیں اس کے اندر دو تین بڑے اہم سوالات ہیں جن کے اوپر حکومت کو اور جو گورنرس کا جو سارا سیٹ اپ ہے اس کو سوچنا ہوگا نمبر ون یہ ہے کہ ایسے مسائل اگر اس کی فیرس دیکھی جائے جو شکایات کے مسائل ہیں تو ان کے اندر بیشتر ایشیوز جو ہیں وہ مینسپل ادارے جو ہیں مینسپلٹی کے جو ایشیوز ہیں وہ ایشیوز ہیں جو پرائم منسٹر کو شکایات کی جا رہی ہیں خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ یہ مسائل حل کیا جائیں اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے جو معاملات ہیں یہ برائے راست دیفینٹلی وفاقی دارہ ہے اس سے متعلقہ ہیں اس کے علاوہ مواصلات کے ہیں اور پھر تعلیم اور پولیس کے معاملات ہیں اور تعلیم اور پولیس جو ہے کہ یہ بھی برائے راست صوبائی معاملات ہیں اور ان کو ڈسٹک لیول کی اوپر ایسا میکنزم ہونا چاہیے پولیس ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے پھر ایڈیوکیشن سیکٹر کے اندر ریفارمز کی بات بہت کی گئی پچھلی ایک دو دہائیوں کے اندر ہر حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے بڑی ریفارمز کی ہیں لیکن آن کرون جو مسائل ہیں وہ چوہ کے دوں ہیں اور وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے اگر ہم ان ایشیوز کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد گورنرس کا جو میکنزم ہے اور اداروں کے سربراہوں کی تقرری کا جو طریقے کا آ رہا ہے پاکستان کے اندر اس کی اوپر بڑے سوالیہ نشان ہے ہم ان تمام پرائیم منسٹر نے اچھی بات ہے کہ دولہ کٹیس ہزار جو شکایات ہیں ان کو ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پاکستان کے اندر ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور ایشیو جس کو اس کے ساتھ جوڑنا بھی چاہ رہے ہیں نیشنل بینک کا پاکستان کا اور ان کے پینشنرز گیارہ ہزار پینشنرز کا ہے جن کی پینشنرز کے معاملات جو ہیں کہ پچھلے چار سال کے اندر سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ میں ہیں اس کے اندر دو بڑے اہمی چیز ہیں ایکنامک گورنرس کا گورنرس کا اور جسٹس سسٹم کا جو ہے کہ تینوں جو ہے لگتا ہی ہے کہ اس کے اندر کلیپس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ گیارہ ہزار بزرگ شہری ہیں پاکستان کے جو دردر کی ٹھوکنیں کھا رہے ہیں لیکن ان کو انصاف رام نہیں کیا جا رہا جو نیشنل بینک ہے اس کی انتظامیاں بھی جو ہے کہ وہ حجت سے کام لے رہی ہے ہیلے بھانوں سے کام لے رہی ہے اور ان کے معاملات ہیں وہ کورٹ کے اندر پینڈنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ایسے پریزیڈنگ جو متنازع ہیں جن کی تعلیمی قابلیت کی اوپر سوال ہے جن کے اور بڑے معاملات ہیں ہائی کورٹ کے اندر معاملہ بھی گیا ان کو پہلے جو ہے کہ وہ اس اہلیت کے اوپر نہیں پورا اترتے ہوئے جو ہے کہ ان کی تقراری کو غیر قرار نہیں قرار دیا گیا لیکن پھر اپیل ہوئی اپیل ان کی سماعت کے لیے منظور ہوئی اور پھر ان کو وہاں پھر ریلیف بھی فرام کیا گیا لیکن یہ پریزیڈنگ کا معاملہ ہو تو ریلیف جو ہے وہ چند ماہ کے اندر اندر مل جاتا ہے اور پینشنرز کا معاملہ ہو جن کو کانسٹویشنل پاکستان بھی اور پاکستان کے قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو سپیشل سٹیٹس اور ان کو جلد ریلیف فرام کیا جائے لیکن ان کا معاملہ ہو تو چار سال صرف جو نظر سانی کی اپیل ہے وہی پنڈنگ میں پڑی ہوئی ہے اس کی سماعت نہیں ہوئی تو یہ بڑا علمیہ اور قومی علمیہ ہے اور یہ ہماری سسٹمز ہیں چاہے وہ جوڈیشل سسٹم ہو چاہے گورنرس سسٹم ہو چاہے اکنامیکس گورنرس سسٹم ہو اس کے اوپر بڑا زوردار تماشا ہے اگر کوئی فیل کرے اگر فیل نہ کرے تو اس کی لیے گی کچھ بڑی بات نہیں ہے تو یہ جو معاملات ہیں یہ نہ صرف اس اعتبار سے سنگین ہیں کہ ایک تو وہ اسے گراؤنڈ لیول کے جو مسائل ہے جو وہاں پہل ہونے چاہیے تھے اس کے پرائیم منسٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے پھر پرائیم منسٹر کو ان کے اپنے ادارے جو ہے کہ وہ بٹرے کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں غلط رپورٹس دیتے ہیں کہ مسائلہ لگ ہو گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اور پھر اس سے اوپر ایک اور جو ظلم ہیں وہ یہ ہے کہ اداروں کی سربروں کی تقرری کا جو عمل ہے اس کے اندر بھی شفافیت نہیں ہے ایک ایسے شخص کی اوپر جس کی اوپر سوالیاں نشان بھی ہیں اور ریٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس بھی ہیں ان کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تحقیقات ہونی جائیں یہ کیسز ایف آئی اے اور نیب کو بھی درخواستیں دی جا رہی ہیں اور پھر ایسے بینک کے پریزیڈنٹ کو جن کی عمر بھی ستر سال تقریباً ہو چکی ہے ان کو پھر ایک سال کی توسیح بھی پرائیم منسٹر دے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پرائیم منسٹر کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ بہت سے ایسے مسائل جو ہیں جو یہ گیانہ ہزار پینشنر ہیں جو بزرگ شہری ہیں ان کو بھی اگر فوری انصاف اور ریلیف فرام کیا جائے اور سٹیٹ نیشنل بینک کو اور سٹیٹ بینک کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ نیشنل بینک ان سارے معاملات کو دیکھیں اور پھر پینشنرز کے معاملے کو خاص طور کی اوپر پریزیڈنٹ نیشنل بینک کے وہ دو تین بار جو ہے وہ پینشنرز ایکشن کمیٹی اور جو ایکس ایمپلائیز ویلفیر اسوسیشن ان کی نمائندوں سے ان ملاقات نے کی ہیڈ آف ایس میں کی لاہور میں کی وہاں پہ وعدے یقین دھانیا کرائیں کہ اس کو آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے جو ہے کہ بات چیت کی جائے گی مذاکرات کی جائیں گے اور حل نکالا جائے گا لیکن اس جانب بھی پیش رفت نہیں ہو رہی اور اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے تو اس طرف بھی جو ہے توجہ دینی کی ضرورت ہے پرائیم منسٹر نے دو لاکھ اٹیس ہزار شکایات کو ری اوپن کرنے کے اقامات جاری کی ہیں ان میں سے ایک لاکھ چودہ ہزار نو سو اٹھارہ ایسی شکایات تھی جن کے بارے میں پرائیم منسٹر کو یہ رپورٹ دی گئی تھی کہ ان شکایات کے اندر جو شکایت کنندہ ہیں یا عوام آدمی ہیں ان کو ریلیف فرام کر دیا گیا ہے جبکہ ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو بیاسی شکایات ایسی تھی جن پر کھا گیا تھا کہ پارشل ریلیف گرانٹ ہو گیا ہے باقی کاروائی چل رہی ہے تو ان معاملات کو پرائیم منسٹر نے کہا نہیں ری اوپن ہونا چاہیے ان میں جو سب سے زیادہ شکایات تھی وہ وفاقی حکومت سے متعلق تھی ایک لاکھ سات ہزار ایسی شکایات تھیں جن کو ری اوپن کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمام فیڈل سیکرٹری متعلقہ ان کی نگرانی میں ان کے اوپر اثر نو جائزہ لیا جائے اور عوام کو ریلیف فرام کیا جائے پنجاب میں اسی ہزار شکایات تھیں خیبر پختونخواہ میں ستائیس ہزار شکایات جن کو ری اوپن کیا گیا ہے سندھ میں پندرہ ہزار پلچستان میں تین ہزار ازاد کشمیر میں ایک ہزار ایک سو اور کلگت پلچستان کی چار سو شکایات کو ری اوپن کیا گیا ہے ہم جو ہے کہ پرائیم منسٹر سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ اچھا اقدام ہے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے لیکن یہ بھی کوشش کی جانی جائے کہ صوبائی سطح کی اوپر اور ڈسٹک سطح کی اوپر گورنرس کا میکنزم جو ہے زیادہ بہتر بنایا جائے اور ایسی جو منٹرنگ سسٹم ہے وہ چیف منسٹر لیول کی اوپر بھی اور ڈسٹک اور ڈویین لیول کی اوپر بھی ہونا چاہیے تاکہ ایسے مسائل جو گلی محلنوں کے اندر جو تحصیل سطح کی اوپر یونین سطح کی اوپر حال ہونے چاہیے وہ پرائیم منسٹر کے پاس نہیں آنے چاہیے پرائیم منسٹر کو قومی صدا کو اور اگلے بیس پچیس پچاس سال کی ملک کی ترقی کی پلانی کرنی چاہیے ریدہ دین کی چھوٹ چھوٹے مسئلے جن کو گلی محلنوں میں حال ہونا چاہیے تھا اس کی پر پرائیم منسٹر اپنا فق ضائع کریں دوسری بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر سے ہماری یہ بھی اپیل ہے کہ ان گیارہ ہزار پینشنرز بزرگ شہریوں کا بھی ذرا خیال رکھیں اور ان کی بھی التجاز سن لیں اور اگرچہ جو پریزیڈنٹ نیشنل بینک ہیں ان کی ایک سال کی توصیح کو جو پینشن ایکشن کمیٹی ہے نیشنل بینک کی ایکس پیل فیر ایمپرائیز اسوسیہن ہے انہوں نے بھی پریزیڈنٹ نیشنل بینک سے یہ اپیل کیا ہے کہ وہ اس زوم میں نہ آ جائیں کہ یہ شاید ان کی کارکردی کی مناہ پر ان کو توصیح دی جا رہی ہے اگر اس زوم میں آئے تو شاید ان کا تکبر یا غرور جو ہے اس میں اضافہ ہوگا جو یقینا تباہی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے شاید ان کو ایک موقع دیا ہے کہ ایک سال ان کو ایکسنشن دی گئی اور یہ شاید موقع دیا ہے اللہ نے کہ اپنی کتاہی کا یا بزرگ شہریوں سے سفید باریش شہریوں سے اگر کہیں زیادتی ہوئی ہے تو اس کو ازالہ کیا جا سکے تو شاید یہ ان کے لیے اچھا موقع ہوگا کہ اس موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت بھی سمار لیں